موسیقی ہاں جی تو آج اس شہر کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی ہی وجہ سے آج پوری دنیا میں مکھنی کڑائی اور مکھنی ہنڈی کھائے جاتی ہے جی تو جس شہر کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ساہی وال ساہی وال دو شہروں کے درمیان میں واقع ہے دو شہر میں لہور اور ملتان اس کے علاوہ ساہی وال جو فیمس ہے یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ اس کو دو دریاغ جو ہیں اس کی سرحدے لگتی ہیں ایک دریائے راوی اور ایک دریائے چناب اب مزے کی بات یہ ہے کہ ساہی وال نے تو مکھنی ہنڈی دی ہی دی ہے اس کے علاوہ ساہی وال بہت ڈیپ ہسٹری رکھتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ساہی وال جو ہے وہ اپنی پرانے نام کی وجہ سے جانا جاتا ہے لائک منٹ گمری لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ منٹ گمری سے پہلے بھی اس کا نام ساہی وال یہ تھا اب یہ ساہی وال اس کا نام کیوں تھا وہ ساہی قبیلہ یہاں پر عباد تھا اس کی وجہ سے اس کو ساہی وال کا نام دیا گیا تھا اور اٹھارہ سو پینسٹ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے سٹیشن بنا تھا جو میرے اس ٹائم لیف سائیڈ پہ ہے وہ میں اس کی آپ کو فوٹیز دکھاؤں گا اب وہ جب ایک بنایا گیا ایک سر روبٹ منٹ گمری نے بنایا جب لہور اور کراچی کے درمیان میں ریلوے رائن کی پٹڑی بنائی جا رہی تھی تب اس کے اندر ایک ٹرمینل ٹائپ ایک چھوٹا سا جو ہے نا پوائنٹ بنایا گیا جس کو ساہی وال کا نام دیا گیا اور تب یہ ایک صرف ٹاؤن تھا اس کے بعد بہت کام تھی اور ہسٹری لکھنے والے کہتے ہیں کہ جب یہاں پر لور بار دعاب بھی کہتے ہیں کچھ دعاب بھی کہتے ہیں اب اس کا سین یہ ہے کہ جب یہ انگریزوں نے بنائی تو اس کے بعد یہاں پہ لوگوں کو لائیا گیا فورس کر کے لائیا گیا لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے لوگ آباد تھے تو دو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہیں اس کے علاوہ ساہی وال کی بات کریں تو ساہی وال بہت ایک مشہور سٹی ہے کیونکہ یہ بہت پورا امن شہر ہے اور درمیان میں اسلام آباد تو خیر بہت خوبصورت اس کی نسبت ساہی وال کو بھی پیسپول سٹی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ساہی وال جو ہے وہ اپنی کئی چیزوں سے مشہور ہے لائک ساہی وال اس فیمس فور کاؤ اینڈ بفلوز اچھا ساہی وال نسل کی جو گائے ہیں لیک آف ملک بھی کہا جاتا ہے اس کو اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بفلو جو نیلی بار کے علاقے میں پائے جاتے ہیں اب نیلی کس چیز کو کہتے ہیں نیلی جو ستلج کا ایک پرانا نام تھا اور اس کے علاوہ جو بار ہے وہ کہتے ہیں جنگلات کو نیلی بار جنگلات یہاں پہ جو بھینسے پائے جاتی ہیں صرف پاکستان میں مشہور نہیں تھیں بلکہ آل آور دا ورلڈ یہ فیمس ہے یہ بھی اور ساہی وال نسل کی گائے جب گائے بھی مشہور ہیں اور ایک بفلو بھی مشہور ہیں یہاں کی گائے اور بھینس مشہور ہیں اس کا مطلب ہے یہاں کی ملک اور ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ بھی مشہور ہوں گی جی اس وجہ سے ساہی وال کو مکھن بھی کہا جاتا ہے مکھنی کڑائی کا شہر مکھنی ہانڈی کا شہر ٹھیک ہے آل آور دا ورلڈ جو ہے نا مکھنی کڑائی اور اس طرح کی چیزیں کھا جاتی ہیں جسٹ ڈیو ٹو ساہی وال سیٹی ساہی وال کو اپنے فریش جو وارٹر کی وجہ سے بھی مشہور ہے صاف پانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے لیکن خیر اب نہیں لیکن پہلے تھا ٹھیک ہے ساہی وال کو ساڑھے چار پانچ لاک عبادی کے لحاظ اتنی اس کی عبادی ہے اکورڈنگ ڈو سم جو ہیں لوگ ریسرچ ہے اس کے مطابق ساڑھے چار لاک بنتی ہے اور کچھ ویب سائٹ پہ اور کچھ لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں پانچ لاک ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے مردم شماری دوبارہ ہوگے تب بتائیں گے آپ کو اچھا اس کے علاوہ بھی ساہی وال میں اور بھی بہت چیزیں ہیں دیکھنے کے قابل نہیں جیسے آپ نے اس کو لازمی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ وہ ہے ہڈپا میوزیم اس کے ملہدہ ویڈیو بنائیں گے ایک پرانی ویڈیو بنائی تو وہ خاص نہیں تھی ہڈپا میوزیم کی وجہ سے بھی ساہی وال بہت مشہور ہے ساہی وال ڈویجن کی حیثیت بھی رکھتا ہے ٹوئنٹی فرسٹ جو ہے نا بڑا شہر ہے ایک کسوہ بڑا شہر ہے پاکستان کا پورا اس کے علاوہ ساہی وال میں دو تحصیلیں پائی جاتی ہیں تحصیل ساہی وال اور تحصیل چیچا وطمی اس کے علاوہ ساہی وال کو ڈویجن کی بھی جو ایک حیثیت حاصل ہے تو جو جب ایک ڈویجن ہے ڈویجن میں زلہ بھی آئے گئے ساہی وال زلہ اکارڈا زلہ اور زلہ پاک پتن اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ ساہی وال کی بہت سے مشہور شخصیات ہیں تو جن میں حسن سگلہ سہر فرست ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا تو اس میں میں موجود ہوں زفر علی سٹریڈیم زفر علی سٹریڈیم مطلب کرکٹ گراؤں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ساہی وال کی مشہور شخصیات جو ہیں وہ کرکٹ میں بھی تھی تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے مشتاک احمد کا اس کے بعد بھی کئی لوگ تھے لیکن مشتاک احمد وہ وائد کرکٹر ہیں جس کو ہر ایک بندہ جانتے ہیں لیکن ہم نوجوان شاہید نہ جانتے ہوں لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو لازمی جانتے ہو اس کے علاوہ ساہی وال میں اگر عدوی لوگ کیوں بھی بات کی جائے تو مجید احمد سہرے فیرست ہیں ان کے نام پہ کئی لٹریری سوسائٹیز بھی بنائی گئی ہیں جیسے کہ جنورسٹیو ساہی وال میں مجید احمد لٹریری سوسائٹی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہیں آپ نے اگر ٹی وی ادھکار کی بات کرنی ہے تو انعام کر کے ون اینڈ آن لی جس کو ہر بندہ ان کو جانتا ہوگا تو وہ ہیں تارک عزیز صاحب ان کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہوگا کہ وہ ساہی وال کی شان تھے پہچان تھے اس کے علاوہ بھی کئی لوگ یہاں پہ رہ چکے ہیں تو یہ گریل بھی لگی گئی ہے اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل کا بھی ہمیں تھوڑا سا تصور آ رہے ہیں اور یہ کنسٹرکشن چال دیں گی نور کرو اگر جیل کی بات کیجئے جو ساہی وال سینٹرل جیل وہ پورے آل آور دی ورلڈ لکھ سیمیس ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ انڈیا کے پہلے وزیر آزم جو تھے وہ بھی یہاں پہ قید میں رہ چکے تھے اس کے علاوہ فیض احمد فیض بھی یہاں پہ قید میں رہ چکے تھے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سینٹرل جیل کی فیموس ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ زلفکار علی بھٹو بھی اپنی عمر قید عمر قید تو نہیں کچھ عرصہ یہاں پہ قید کی گزار کے جا چکے ہیں اس کی وجہ سے بھی سہی وال جیل کو کافی مقبولیت حاصل ہے اس کے علاوہ سہی وال میں اور بھی کئی مشہور مقامات ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ ڈیویجن بن چکا ہوا ہے تو آپ پاک فتن بھی وزیڈ کر سکتے ہیں اکارہ بھی وزیڈ کر سکتے ہیں چیچا فتن بھی وزیڈ کر سکتے ہیں بہت سے ریسٹورنٹس اب بن چکے ہیں پہلے جو سہی وال میں صرف ایک دو ریسٹورنٹس ہوتے تھے کھانے پینے کے لیے آپ تو سہی وال والوں کو بھی کھانے کی تمیز آ چکی ہوئی ہے ہر روز تک ریبن کوئی نیا ریسٹورنٹ بان رہا ہے تو آپ اگر سہی وال کو وزیڈ کریں تو ہمیں گالییں نہیں دینی کیونکہ آج کل یہ حالات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ سیوریز کا کام چال رہا ہے ترقیاتی کام چال رہا ہے تو یہ تھا میرا سہی وال اس کے اپیسوڈ 1 تھا اور اپیسوڈ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک تو لازمی کرنا نا وہ تو ظاہری بات آپ نے دیکھ رہی ہے تو ملتے ہیں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ